اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں مچھلی جو ہے نسوہ مچھلی ہے یہ اصل میں اس کا بھی سیزن ہوتا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے قسمت سے یہ نکلتی ہے اور قسمت سے لگتی ہے تو یہ تقریباً اس کا جو لاغت ہے ابھی تو ایک دھانا جو ہے فل سائز کا جو ہوتا ہے نر تو اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے کروڑ کے قریب سمجھو ہوتی ہے قریب ایک دانا جاتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو اس کی مچھلی کا اتناہ ریٹ نہیں ہے گوشت کا اتناہ ریٹ نہیں ہے اس کے اندر جو گوبارہ آتا ہے جس کو ہم فونٹا کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بار ملک جاتا ہے اس میں سے کوئی آپریشن کا دھاگہ بنتا ہے مچھلی ان کی جو ہے گوشت ہے وہ تو بارہ سو پندرہ سو ہزار پر یہاں تک کلو ملتا ہے لیکن مین چیز ان کے اندر جو پیٹ میں گوبارہ ہوتا ہے اس میں سے جو دھاگہ بنتا ہے ملتابہ ہر مچھلی کیو ہوتا ہے اللہ کوئی بھی سواؤ اس میں گوبارہ دھاگیا ہو صرف ہو کہ میں ہوتا ہے لیکن سائز کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی سائز بڑی ہوتی ہی ہے فل سائز کی ہوتے تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو چھوٹی سائز میں ہوتے ہیں تو اس میں چھوٹا گوبارہ denn اس کا جو ہے ن ریٹ挑ہ ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے کم ذاہتا ہے نو کا کم زیادہ یہ ہے کہ تقریباً وہ جو کم سے کم بھی تیس چاریس لاکھ کا ہو جاتا ہے اگر فل سائز کا ہے تو کروڑ کے قریب ہو جاتا ہے اسی لاکھ، نوے لاکھ، ستر لاکھ کا تقریباً ایک دانہ ہو جاتا ہے مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی موسم ہوتا ہے ماں ہوتے ہیں اس کی کوئی مہینے آتے ہیں جن میں زیادہ پکڑ میں آ جاتی ہیں یا یہ باروں مہینے کسی بھی مہینے میں آ سکتے ہیں بس اس کا یہی سیزن ہے یہ دو تین مہینہ ہے اس میں جو ہے نا یہ ہر مچھی کا سیزن ہوتی جو کھڑا ہوتا ہے جو بلکل گہرا پانی ہوتا ہے تو وہاں سے یہ جب نکلتے ہیں تو زمین سے لے کے آخری تائے تک جو پانی کے آخری حصے تک یہ ساتھ میں نکلتے ہیں پھر وہ قسمت سے جس کو بھی لگتی ہے تو اس کا سمجھو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے مجھے بتائیں آپ نے ابھی رکھ کتنے لوگوں کو دیکھا جن کے سوالے سے بیڑے پار ہوئے ہوں آپ کے قریبی ہوں یہ فرض کرو جیسا یہ ابھی جو بات چل رہی ہے کہ بھئی عربو روپے کی مچھلی جو پکڑی ہے یہ ہمارا سیٹ تھا اس کے ساتھ میں ملازمت بھی کرتا تھا پیٹول بم پہ کرتا ہوں لیکن اس کی لانچ ہے تو یہ اس کی لانچ کو بہت زیادہ لگا اس کے علاوہ کچھ دن یہ تین چار اس کے بعد جو ہے میرا کزن ہے حاجی عبد الرمان ناکھوائے لانچ کا اس کو بھی لگی لیکن اس کو کم لگی اس کو بھی کچھ کروڑوں کی مالیت بتائے جاری ہے ابھی پکی انفرم نہیں ہے لیکن پانچے کروڑ کا تقریباً ایسا سننے میں آ رہا ہے لیکن ابھی میری اس سے ملاقات نہیں ہے میرا کزن ہی در ہمارے چشمہ گوڑ میں ہی رہتے ہیں تو ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہماری جب مجھے بتائیں کہ یہ تو مسئلی ہوتی ہے مطلب گورنمنٹ آف پاکستان اس پر کیا تحصرات دیتی ہے کیا گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں آپ بہی تین یا اس کے لئے وہ ان کا کیا تحصرات ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ تو کمیشن کا حساب ہوتا ہے جیسا بے پاریوں کا کمیشن ابھی یہ جو دانا ادھر جو ہم مائی گیر جو ہیں جو مزدور طبقہ ہے ان کو وہ ریٹ نہیں ملتا ان کو سمجھے ایک روپے میں چار نہ ملتا ہے باقی گورنمنٹ ہے بے پاری ہے اوپر کے زیادہ تر ان کو فائدہ ہوتا ہے مزدور بندہ جو ہے اس کو جو ہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا ان کو ہوتا ہے گورنمنٹ کو ہوتا ہے ٹیکس ہوتی ہے اس کی اور جو ہے بے پاری ہے ان کی کمیشن وغیرہ ہوتی ہے جو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے مزدور کو اتنا نہیں ہوتا ہے مزدور کو سمجھو مائی گیر کو سمجھو روپے میں سے چارہ نہ ملتا ہے بارہ نہ تو جاتا ہے اس کا اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں سوائی سے کہ آپریشن کا تھاگہ ہو گیا اس کے لئے وہ اور کیا گئے چیزیں پت لپنس ہیں اس میں اور جو ہم سننے میں آ رہا ہے کہ بار ملک جاتا ہے پھر اس میں سے وہ کوئی ایسی دوائیاں بناتے ہیں کوئی کیپسل وغیرہ بناتے ہیں اور اکثر زیادہ جو ادھر سے لوگ جاتے ہیں جو آپریشن آپ کو پتا کرون روپے لے کے آپریشن کرتے ہیں اس میں یہی دھاکہ چلتا ہے جو یہ کیونکہ یہ گوشت ہے گوشت میں اس کو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ گوشت میں گوشتی ہو جاتا ہے اس لئے جو دھر کی اسے ہسپیٹل بار کی ہے جو کرون روپے لوگ بڑے بڑے لوگ جادے گھریب کا تو کام نہیں ہے تو اس میں سے اور اس میں سے اسی دوائیاں بنتی ہیں طاقت کی ہے یا کوئی اسے بیماری بڑی بیماری کی ہے کیپسل وغیرہ کوئی اسی دوائیاں بنتی ہیں اسے آپ کے حوالے سے کیا تاثرات نے آپ نے ایک عرصہ دیا اس ویل کو ماہی گیریوں کو کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو آپ سوا مچھلی کو جو سال میں چین سال میں چھ سال کے بعد کربی کا بر ملتا ہے اسے روزہ نے نہیں ملتا ہے یہ سال کا دسوں اور جار ہے جب مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیسے خوشی ہوتی ہے آپ کو کیسے خوشی ہوتی ہے سنجھو کہ میجے سونا مل گیا